بھارت کے بہترین وکیٹ کیپر ہی ٹیم انڈیا کو آج دنیا کے سب سے بیسٹ وکیٹ کیپر دینے کے لئے جمعیدار ہے سالوں پہلے سید کرمانی اس ٹیم کا حصہ تھے جس نے پہلی بار ورلڈ کپ پر قبجہ کیا تھا تو وہیں دو ٹیم انڈیا کے چیئرمن آف سیلیکٹرز بھی تھے اس دوران ان کی نظر ایک ایسے کھلاڑی پر پڑی جس نے ٹیم انڈیا کا کرکٹ اتحاسی بدل کر رکھ دیا اور دیش کا سب سے سفل کپتان بھی بنا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ایم ایس دھونی کی حالانکہ پچھلے ایک سال سے دھونی کرکٹ میدان پر ایکٹیب نہیں لیکن جھارکھن کا یہ وکیٹ کیپر کبھی وکیٹ کیپر بلے باج اور کھڑکپور ریلوے سٹیشن پر اپنی نوکری کے بیچ میں فس گیا تھا کرمانی نے بتایا کہ سال 2004 میں جب دھونی ایسٹ جون کی طرف سے کھیلتی تھے اس دوران سیلیکٹرز ان کا میچ دیکھنے کے لیے گئے تھے دھونی نے اس دوران کئی لمبے لمبے شکے مارے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا ٹیم انڈیا میں چین ہو گئے کرمانی نے آگے بتایا کہ میں اور پرنب رائے رڈجی ٹروفی کا میچ دیکھ رہے تھے مجھے یاد نہیں وہ کون سا میچ تھا لیکن پرنب اس کے گواہ ہے انہوں نے بتایا کہ ایک جھارکھن کا وکیٹ کیپر بلے باج ہے جو یوہ اور سیلیکشن کے لیے چنا جانا چاہیے میں نے پرنب سے پوچھا کہ کیا وہ اس میچ میں وکیٹ کیپرنگ کر رہے ہیں تو مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ فائن لیک پر کھڑے ہیں اس کے بعد کرمانی نے دھونی کے پچھلے دو سالوں کے سٹیٹس دیکھے اور وہ حیران ہو گئے کرمانی نے کہا کہ ان کی بلے باجی شاندار تھی میں نے انہیں وکیٹ کیپرنگ کرتے نہیں دیکھا اور سیدھے انہیں ایسٹ جون میں چننے کے لیے کہہ دیا باقی کا اتحاس ہے بتاتے کہ اس دوران ٹیم انڈیا میں کوئی ایسا کھلاڑی نہیں تھا جو بہترین وکیٹ کیپرنگ کر پائے اس دوران ایڈم گلکریسٹ اور کمار سنگاکارا جیسے وکیٹ کیپر دھمال مچا رہے تھے جو وکیٹ کے پیچھے تو کمال تھے ہی لیکن ان کے بلے باجی بھی لا جباب لیکن ٹیم انڈیا اب بھی دنش کارتک اور پارتھی پٹیل کے بیچ کنفیوز تھی کیونکہ دونوں وکیٹ کیپر بلے باجی میں کمال نہیں کر پا رہے تھے اس کے بعد سال 2004 میں دھونی آئے اور شیلنگا خلاب ایسی پاری کھل تین سالوں کے بھیتر ہی وہ ٹیم انڈیا کے کپتان بھی بن گئے ایسے میں کرمانی نے کہا کہ ایک وکیٹ کیپر کپتان کیلئے آنکھ کا کام کرتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ فیلڈنگ کہاں لگانی چاہیے اور کیسی کی اندواجی کرنی چاہیے اور دھونی نے ٹھیک ایسا ہی کیا دھونی نے اپنے وکیٹ کیپرنگ سکل اور بلے باجی کی مدد سے ان یوک کے کرکیٹ کو بدل کر ہی رکھ دیا الڈی نیوز روم کرپو